لوگ جو مسلمان یہاں رہتے ہو دعوت کے شعبے کو زندہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے جو تبلیغ کے ذریعے بھی ہے تبلیغ میں تذکیہ بڑا اچھا ہوتا ہے چار چار مہینے جو لوگ دیکھو علم ایک الگ چیز ہے علم سے تذکیہ نہیں ہوتا معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ بھی ضروری ہے تذکیہ نہیں ہوتا ہے مرزا بنام احمد تادیانی کیا چھوٹا عالم تھا اس کی عربی آپ دیکھو حیران ہو جاؤ جو شائری اس نے عربی میں کی ہے شیطان کوئی کم عالم تھا کیسی نولج تھی شیطان کے پاس شیطان کے پاس یہ علم تھا کہ اللہ غصے میں غلط فیصلہ نہیں کرتا یہ معرفت بھی شیطان کے پاس عبادت بزار نہیں تھا تو علم آنے سے ہم سب کو پتا ہے پانچ نماز فرض ہیں پڑھتے کتنے لوگ ہیں ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کو پتا ہے نا پانچ نماز فرض ہیں اور اس میں کوئی اختلاف ہے لوگ کہتے ہیں ان مولویوں کے جھگڑے اتنے ہیں یوں اٹانگے کرو یوں کرو بھائی پانچ نمازوں میں کوئی جھگڑا ہے کیوں نہیں پڑھ لیتے جن مسلموں میں اتفاق ہے وہ تو کرو نا زنہ حرام ہے زنہ حرام ہے اسلام میں کوئی اختلاف ہے اس میں کسی مولوی کا کسی مسلک کا پھر بھی کتنے مسلمان جو زنہ کی طرف جاتے ہیں بد اخلاقی بری چیز ہے صفائی اچھا اخلاق اچھے چیز ہیں پھر بھی کتنے مسلمان ہر وقت گھر میں جب داخل ہوتے ہیں ایسے جیسے طوے پہ بیٹھے ہوئے ہو ہر وقت نا گھن کی بیوی کہتی ہے کہ یہ میرے میاں ایسے ہیں ایسا لگتا ہے گرم طوے پہ بٹھا دیا کسی ہر وقت ناک پہ مکھی کبھی گھر میں تمیز سے بات کرتی نہیں ہے تو کیا ان کو علم نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے حدیثیں سو دفعہ سنی ہوں گی انہوں نے عمل کون کرتا ہے بھائی علم الگ چیز ہے عمل کیا ہے الگ چیز تبلیغ علم کے لیے نہیں ہے عمل کے لیے ہے سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے کتنے لوگ تبلیغ میں سال لگا کے آتے ہیں کہتے ہیں ہم تو علم طرح سے آگے کچھ سیکھا ہی نہیں ہم نے اوہ بھائی تم نے جو بار بار اللہ کی کبریائی بیان کی ہے اپنے گھر کو اللہ کے لیے چھوڑا قربان کی اب مجھے پتہ ہے سفر کتنی بڑی ٹینچن ہے لوگ آج دیکھ رہے ہوتے ہیں نا مفتی صاحب شکاگو میں گھوم رہے ہیں ہیلسٹن میں انجوائے کر رہے ہیں پاناوہ میں آ رہے ہیں اور یہ مجھا میں حلفیہ بولتا ہوں مجھے گھر یاد آ رہے ہیں سفر واقعی سفر ہے کتنا بھی حسین سفر وہ پہلی دفعہ میں ہو سکتا ہے جہان میں جو کبھی نہ بیٹھا تو جھولی کھاتا با جا رہے ہیں مزہ آ رہے ہیں اب تو سینگڑوں دفعہ بیٹھ چکے ہیں اب تھوڑی وہ مزہ آتا ہے سفر میں اب تو جاتے ہیں کشن کہ بھئی دو چار دن کے بعد دل کرتا ہے بھاگو ابھی آج مجھے روک رہے تھے نا پاناما میں آپ تھوڑا سا ٹائم کو بڑھا لیں میں نے کہا نہیں بھائی مجھے جس طائق پر جو میری سیٹ ہوئی گئے مجھے واپس جانے سکون جو گھر میں ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے ہاں جو کمارے ہیں نا ان کا چونکہ گھر نہیں ہوتا تو ان کو گٹر کے ڈھکنوں پہ بھی مزہ آتا ہے بہارن لوفری میں بھی مزہ آتا ہے جب شادی ہو جاتی ہے نا انسان کی تو کہاں بھاگتا ہے وہ پھر بیوی بچوں میں جو اپنا گھر ہے جو اس سے جائے بیوی کتنی بڑی ٹینچن ہو میرے بھائی لیکن پھر بھی اس کے بغیر گھر کے بغیر بچوں کے بغیر گزارہ بولو نہیں انسان کو چاہیے بیوی بچے انسان کی فطرت ہے اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے تو سفر تبلیغ میں میں حیران ہوتا ہوں سال سال کے لیے نکلتے ہیں ہم تو یہاں نکل رہے ہیں تو ٹکٹ بھی آنے جانے کا اکثر لوگ جو بلاتے ہیں وہی کر رہے ہوتے ہیں پھر یہاں ہو تو ما شاء اللہ السلام علیکم مفتی صاحب بڑا اچھا لگا ہر جگہ عزت ہو رہی ہے تبلیغ میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا آپ جا رہے ہو گاؤں دیہاتوں میں تشکیلات ہوتی ہیں لوٹے بھی ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں گاؤں دیہاتوں میں بیت الخلا کا نظام جب امریکہ سے جماعتیں اندرون سندھ گاؤں دیہاتوں میں گھوم رہی ہوتی ہیں وہ امریکہ کے مہت شکاہوں کی جماعتیں گھوم رہی ہیں اندرون سندھ اب بلوچستان کے خوش پہاڑوں میں بڑا حوصلہ ہے بھائی بڑا حوصلہ اللہ نے بڑا کام لیا حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ وسلم اور دیکھو بات تبلیغ پہ آگئی ہے میں موضوع تبدیل نہ ہو جائے میں جنوی سے چھوٹی سی بات کروں اپنی مستورات کو تبلیغ میں اگر نہیں لے کے جاؤ گے نا تو گھر میں دین نہیں آئے گا آج گھروں میں دیکھو قرب قیامت میں حدیث سے پتا چلتا ہے حکومت عورت کی ہوگی یہ حدیث سے پتا چلتا ہے حکومت کس کی ہوگی عورت کی ہوگی تو اب یہ حقیقت ہے اس کو مان لینا چاہیے تو بیوی کو ٹھیک کرو خود نہیں بھی ٹھیک ہوئے بچے نہیں بگڑیں گے بچے بگڑتے ہیں کس سے بچے ماں کو فالو کرتے ہیں تو گھر والوں کو تبلیغ میں بقت لگایا کرو اس سے وہ معمولات کی پابندی آ جاتی ہے اللہ اللہ سیکھ لیتی ہے گھر کا ایک محول بن جاتا ہے تو ہمارے ہاں اس کے بہت ہوتا ہے کہ لوگ سال سال نکل رہے ہیں اور زندگیاں تبلیغ میں وف کر دیتے ہیں گھر میں بیوی کو کہتے ہیں میں خود سمجھا ہوں گا بھائی کسی کا باپ بھی اپنی بیوی کو نہیں سمجھا سکتا یہ دماغ میرے بیانات یہاں ہو رہے ہیں آپ کیا سمجھے لیں میرے گھر والے سن سن کے بہت موٹیویشن مل رہی ہے ان کو تو گھر کی مرغی دال برابر ہمیشہ سے ہے صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بھی ہیرو تھے اور گھر سے باہر بھی ہیرو تھے یہ گنگریز نے لکھا ہے گھر نے لکھا ہے کہ یار دنیا میں واحد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شخصیت ہے باقی کس کی میری کس کو مانتی ہے بھائی آج کل کے دور میں آپ کی بھی نہیں کسی کی بھی نہیں تو اپنی بیگم کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے آپ نہیں سمجھاؤ گے اس کو اس کو کوئی اور سمجھائے گا تو مان جائے گی آپ تو جو بولے گے وہ الٹا چلے گی زد پہ آئے گی اور اسی طرح وہ آپ کو جو بولے گی آپ کی زد پہ آؤ کہ میہ بی بی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو زہر لگ رہے ہوتے ہیں نصیحت جب کرنا شروع کر دیں آپ کی بی بی کو آپ اس وقت تک اچھے لوگ ہیں جب تک خرچہ دی رہے ہو اسی طرح جب تک آپ کی وہ خدمت کر رہی ہے آپ کو وہ اچھے لگے گی جہاں اس نے آپ کو نصیحت کرنا شروع کر دی آپ کو وہ زہر لگے گی جہاں آپ نے اس کو سمجھانا شروع کر دیا اس کو آپ کیا لگ ہوئے زہر تو اپنے گھر والوں کو کوئی اور سمجھائے گا تو سمجھ جائے گی بھائی وہ اس لئے میں عورتوں کو کہتا ہوں اپنے میاں کو بالکل سمجھانے کی کوشش مت کرو یہ اُلٹا چلنا شروع ہو جائے گا کو غصہ آئے گا اسی طرح آپ بھی اپنی بیویوں کو سمجھاؤ گے اُلٹا چلے گے زد پہ آئے گی وہ تو اس کے لئے اللہ نے اللہ حضرت مہارا علیہ السلام اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دے اتنا اچھا نظام دے کے چلے گئے اتنا اچھا نظام دے کے چلے گئے جو جمعات میں نکالو اپنی مستورہ بعض علماء کا اس میں اختلاف ہے وہ کہتے ہیں نہیں عورت کو گرمی رکھو بھائی وہ زمانہ بدل گیا ہے پہلے اسلامی حکومتیں تھی اب محول خراب ہو گیا ہے اب تو میں کہتا ہوں خواتین کو مسجد میں بھی جگہ بنا کے دو امام ابو حنیفہ نے یہاں تو سو فیصد میرے خالے حنفی لوگی ہے تو امام حنیفہ نے جو منع کیا تھا کہ عورتیں مسجد میں نہ آئے وہ اس زمانے کے حساب سے تھا کہ آنے میں فساد تھا نبی نے اجازت دی تھی پردے کی پابندی کے ساتھ تو وہ اس چینڈرٹ کا پردہ نہیں ہو پا رہا تھا مقلود محول اور پھر ترغیب تو دی بھی نہیں تھی لیکن امام ابو حنیفہ اگر اس زمانے میں ہوتے وہ بھی اپنے فتحے سے رجوع کر لیتے کہ اب وہ مسجد سے رشتہ عورت کا بولو ضروری ہے تو بالکل ان کو ایسا زندگی سے دھول کیا ہوا ہے اس سے تو ارتدار پھیلے گا ابو میڈیا پہ تو سب کچھ دیکھ رہی ہیں میڈیا پہ انگریز عورتوں کو دیکھ رہی ہیں عورت کمزور ہے وہ جب ڈرامے فلمیں دیکھتی ہے تو الگ دنیا میں گھس جاتی ہے وہ سمٹھی حقیقت میں بھی ایسے حالانکہ حقیقت میں ایسے نہیں ہوتا تو اس فتنے سے بچانے کے لیے اس کا کوئی متباتل دو دونا بھائی اس کو کیا خیال ہے مسجد ہی سے رشتہ توڑ دیا اس کا تبلیغ میں بھی نہیں لے کے جا رہے اس کو اپنے ساتھ سفر میں بھی نہیں اور بالکل دور کر کے رکھا ہوئے اس کو تو پھر بھائی اس کے بگڑنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں پھر روتے ہیں ساری زندگی بیٹھے بچے بھی بگڑ جاتے ہیں خود بھی پھر روتے ہیں ساری زندگی میرا بچہ ایسے ہو گیا ہے میرا بچہ ایسے ہو گیا ہے میں تو تبلیغ میں چار میں نہیں لگا کر آئے یہ بچہ پھر بھی انسان کا بچہ نہیں من رہا بھائی تو نے لگایا ہے ٹائم اس نے تھوڑی لگایا ہے اس کو بھی لے جاتے ساتھ ہیں گھر والوں کو بھی تھوڑا خرچہ زیادہ ہوگا تو کر لو بھائی اللہ کے لیے خرچہ اور آخرت میں اس کا فائدہ بعد میں ہوگا دنیا میں پہلے ہوگا سکون کی زندگی ملے گی ورنہ میڈیا تو بھائی پرباد کر رہا ہے اور میں خواتین جو بیان سن رہی ہیں ان سے بھی کہتا ہوں میڈیا کی دنیا الگ ہوتی ہے وہ گراؤنڈ ریالیٹی سے اس کا تعلق نہیں ہوتا آج خواتین کہتی ہوں دیکھو ہیرو کتنا اپنے وائف سے اور گرل فرینڈ سے محبت کرتا ہے بھائی وہ فلم کے اندر ہی کر رہا ہے بھار نہیں کر رہا وہ سمجھتے ہو یہ جو میڈیا نے دکھایا ہے نا محبتیں محبتیں یہ حرام محبتیں یہ محبتیں نہیں ہوتی یہ صرف ایک خواہش ہوتی ہے محبت تو میاں بی بی میں ہوتی ہے جو شوہر سارے زندگی خرچ کرتا ہے اس کے سارے ذمہ داریاں اٹھاتا ہے اس کے بچوں کو اپنی اولاد مانتا ہے تسلیم کرتا ہے پھر ان پہ خرچ کرتا ہے تو اس لئے اپنے میاؤں کی قدر کرو میڈیا پہ دیکھ کے اپنے میاؤں سے محبت نہ چھوڑو کیونکہ میان ویسا اسٹائل نہیں ہوتا جیسے میڈیا پہ ہیرو کا اسٹائل نظر آ رہا ہوتا ہے ہیرو کے اسٹائل تو میں تمہارے لئے جان نہیں دوں میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا میان اس طرح کی باتیں کرتا نہیں ہے سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ میان کہاں کرتا ہے کبھی آج تک میان نے نہیں بلائی اپنی بیوی کو مر جائے کہنا میں کیوں بولوں خواتین کہتی دیکھو اس کو تو محبت بھی نہیں ہے بھائی وہ محبت کا ثبوت پیش کر رہا ہے ذمہ داریاں اٹھا کے اس کو محبت کے لئے مو سے بولنے کی ضرورت بول دے تو اچھی بات ہے کوئی گورنمنٹ نے پابندی بھی نہیں لگائی ہے کبھی کبھار مو سے پھوٹ بھی دینا چاہیے تو اس کو محبت کا ثبوت پیش کرنے کے لئے مو سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں تو یہ ڈرامو فلموں میں یہ ذمہ داریاں تھوڑی پوری کر رہے ہیں لہٰذا یہ یہ چلا رہے ہیں اس پہ یعنی دائیلوگ پہ چلا رہے ہیں یہ دائیلوگ پہ سیٹ ہو گئے ہیں خیر جلدی سے میں اصل موضوع کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں تو میں یہ اس کر رہا تھا بھائی دیکھو تذکیہ ایک الگ چیز ہے اور دعوت الاللہ دین کو دنیا میں غالب کرنا دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے قبلیہ ہی جماعت کا راستہ بھی اختیار کیا جائے دیری مدارس بھی بنائے جائیں ساتھ ساتھ اسکول بھی بنائے ان میں بہت اچھی تعلیم ہو اور امریکہ میں بھی اسلامیک اسکول ہے فیسے بہت زیادے ہوں تو بھئی ایسے ٹرس بنائے جائیں جن کے ساتھ لوگ تعاون کریں اور وہ کم فیسوں پہ بچوں کو اسلامیک اسکول میں پڑھائیں کیونکہ ٹیچر کو تو پوری تنخواہ دینی پڑتی ہے ورنہ کم تنخواہ میں ٹیچر رکھو کے وہ مزے کا ٹیچر نہیں ہوتا وہ بیڑا گھرک کر دے گا پھر ٹیچر تو اس پہ تو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے نا سٹینڈرڈ کے ٹیچر ہوں تاکہ تعلیم تو ملے نا ایسا نہ ہو کہ اسلامیک اسکول سے بچے نکل کے گئے ہیں لوگ کہیں یار بچہ وہ فلانہ اسکول میں جو پڑھا ہے وہ تو صحیح بن گیا یہ اسلامیک اسکول میں بس ٹوپی آگئی اور مغلے مغلے صاف ہو جاتی ہیں اس کی نا لیتا ہے جمعہ کے دن اس کے علاوہ اس کمبخت کو کچھ بھی نہیں آتا ایسا نہ ہو تو اس کے لیے کیا ہے بھئی اسکولوں کی فیصے بہت زیادہ امریکہ میں جو اسلامیک اسکول تھے میں نے کہتا ہے نہیں مہنگی فیصے کیوں لوگوں نے بتایا بھئی ٹیچر کو اچھا ٹیچر رکھنے کے لیے تو بھئی ایسے ٹرس بنائے آپ ایسی فاؤنڈیشن بنائے یہاں جو نیک لوگ ہیں وہ یہ کام کریں ان پہ فرض ہے نہیں کریں کہ گناہگار ہوں گے اس کو بھی دین کی دعوت کا حصہ سمجھیں تو ایسے ٹرس بنائے یہاں پہ ایسی فاؤنڈیشن بنائے یہاں پہ اس کے بعد پھر ایسے سٹینڈرڈ کی اسکول بنائے مدر سے بھی بنائے ساتھ ساتھ مدر سے اس لیے ضروری ہے کہ اگر علماء فارع نہیں ہوں گے وہ تو پھر ملہد پہ تیار ہوں گے نا اس میں جب دین میں رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا تو ایسے سکول بنائے پھر وہاں سے جو لوگ نکلیں گے وہ آگے اچھی جمعوں پہ جائیں گے جو پالیسی میکرز ہیں ان سے ان کے تعلقات ہوں گے تاکہ مسلمانوں کے فیوچر کی وہ فکر کریں قانون کے دائرے میں رہنے بہت سارے اچھے کام ہو سکتے ہیں اور اسلام میں اتنی اٹریکشن ہے کہ اگر آپ نے کوئی الٹا سیدھی حرکت نہیں کی مسئلہ سارا وہاں ہوتا ہے جہاں مسلمان قانون توڑنا شروع کر دیتے ہیں جہاں حکومت کو ڈر ہوتا ہے کہ کل ہمارے لئے خطرناک ہو سکتے ہیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہوتے ہیں ایسے لوگ آئیں گے آپ کو ورگل آئیں گے کب تک تم پیٹھے رہو گے بھائی وہ مروائیں گے آپ کو ان کے پاس کوئی پیکیج نہیں ہے کبھی بھی گورنمنٹ کو یہ میسیج نہ جائے کہ ہم ملک کے لئے خطرناک ہیں نا آپ نے یہی میسیج دینا ہے اپنے عمل سے کہ ہم کس کنٹری کے لئے سب سے اچھے ہیں میں نے جو دنیا میں ٹریولنگ کی ہے ایک نتیجے پہ پہنچاؤں دنیا کی کسی قوم کو اسلام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے چند ملک ایسے ہیں جو مسلمانوں کے لئے بہت دشمن بنے ہوئے ہیں جیسے آج کل انڈیا کے حالات دیکھ لو آپ اگر اچھی گورنمنٹ آگئی تو اچھے حالات ہو جائیں گے انڈیا کے وہ بھی انڈیا ایس ایک کنٹری بھرا نہیں ہے لیکن وہاں بعض دفعہ حکومت ایسی آتی ہے جو مسلمانوں کے لئے خطرناک جیسے ابھی جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس نے تو مسلمانوں کی ایسی کی تیسی کر کے رکھی ہوئی ہے تو اللہ کرے انڈیا میں کوئی اچھی حکومت آ جائے تو حالات اچھے ہو جائیں گے لیکن ہم نے جو دنیا میں ٹریولنگ کی ہے اب میرے بہت سارے ملکوں کے مجھے اتنے ملکوں کے سفر ہو گئے ملکوں کے نام بھی یاد نہیں ہوتے مجھے